اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل بکواس اور میں ہوں آپ کا مذبان واجد خان جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بہت اہم سیاسی ایشو پہ تجزیہ کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا اس کا فیڈ بیک ہمیں ملا تو پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے کومنٹس کے ذریعے ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے اس میں جو چیز اچھی ہے اس کا بھی بتائیے جو اچھی نہیں اس کا بھی بتائیے تاکہ آپ کی خواہشات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے شو کو بہتر سے بہتر کرسکیں ناظرین پچھلے پروگرام نے دیکھا آپ نے کہ ہم نے گالی گلوچ کے کلچر کی بات کی اسی طرح ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت اہم ایشو پہ ہے ہمارے ایشو کا عنوان ہے ایپسولوٹلی نوٹ جی ایپسولوٹلی نوٹ وہ بات ہے جو پاکستان جب سے وجود میں آیا کسی لیڈر نے ایسے آنکھیں دکھا کے امریکہ سے بات نہیں کی ہمارے وزیر اعظم عزت ماب جناب عمران خان صاحب نے ڈو مور کے مطالبے پہ ایپسولوٹلی نوٹ کہہ کے جو بائیڈن کو بھی گٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو سمجھ آگئی دوسری بات کپتان نے امریکہ سے کہا کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کی زمین یعنی اڈے آپ کو کبھی نہیں دیں گے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں لیکن مہمانوں کے تعرف سے پہلے آج کی اچھی اور خوبصورت بات اس پہ عمل ضرور کیجئے گا قدیوی چلدی بستے دوڑ کے نہیں چڑنا اگر پیر سلپ ہو جائے تو گو ڈے وی ٹوٹے جانے گا ہمارے آج کے مہمان ہیں مسلم لیگ نون سے اجاز قریشی صاحب اسلام علیکم جی اور پیپلز پارٹی کی ترجمانی کے لیے ہمارے ساتھ ہیں یاسر رندہوہ صاحب جی اسلام علیکم اور پی ٹی آئی کی ترجمانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شیری ہزاری صاحب اسلام علیکم جی قریشی صاحب کیا کہتے ہیں آپ جو پاکستان اڈے نہیں دے رہا اور امریکہ کو انہوں نے absolutely not کہا ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے سار جی جی واجہ صاحب یہ اماران خان صاحب نے یہ جو اڈے نہ دینے کا فیصلہ کی ہے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جی میں نون لیک کا اوکے پہلی پار اماران خان صاحب کی تریف کرتا ہوں یہ بڑا اچھا فیصلہ کی ہے انہوں نے لیکن میرا ایک سوال ہے اماران خان صاحب سے جی جی وہ بھی کیجئے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ تو بڑا اچھا ہے جی پہلے یہ بتائیں یہ نیازی اڈے کا کیا کرنا ہے نیازی اڈے یہ جو یتیم خانہ لاہور میں ہے جی جی وہی اڈا جی موٹر ویس سے آنے والے لوگ دو دو گھنٹے پھنچ جاتے ہیں چنگچی ادھر ٹرک ادھر ریڈی کے ادھر کیا کیا ادھر نہیں ہے جی یہ بتائیں مجھے آپ واجد صاحب میں اپنے سیاسی دشمن کو جواب دینا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو جی جی اجازت ہے جی یہ آپ کا اپنا شو ہے کھل کے کیجئے بات کیا کہنا چاہتی ہیں آپ یہ جو پاکستان نے امریکہ کو اڈے نہیں دیئے دیکھیں واجد صاحب پچھلے تیس پینتیس سال سے حکومت میں ہے نونلی جی تو یہ کس مو سے نیازی اڈے کی بات کرتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اتنی دیر حکومت میں رہنے کے باوجود بھی یہ لڑیٹے کا کچھ کر نہیں سکے تو نیازی اڈے کے پیچھے پڑ گئے یہ لوگ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ادھر بسیں فسی رہتی ہیں گند بہت ہے اور تو اور بات روموں کے اوپر ان لوگوں نے اپنی تصویری لگائی ہوئی ہیں جی میں نے دیکھی ہیں اتنے وڑا کر کے لکھے ہوئی ہوندہ ہے خادمے آلہ زندہ بات الگ ان کو سستی روٹی پہ لگانی چاہیے اپنی تصویریں خواتین و حضرات میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میرے مہمان اپنے موقف پہ رہیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے جو کوئیس چنوسی پہ رہیں لیکن یہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کو پتہ لائیو شوز میں ایسا ہی ہوتا ہے جی آپ بتائیے رندہوہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں واجد بھائی میں ان دونوں سے ایک جواب چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو مجھے اجازت ہے جی اجازت ہے اوکی اللہ حافظ نہیں نہیں بیٹھئے بیٹھئے سر بیٹھئے اچھا دیکھیں اپنا واجد بھائی جو ہمارے قائد ہیں شہید زلفکار علی بھٹو صاحب محترمہ شہید بینزر بھٹو صاحب جی محترم جناب آصف علی زرداری صاحب جی جی محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جی جناب رحمان ملک صاحب جی شاہ محمود قریشی صاحب نہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں جناب کہ کس پارٹی سے پی ٹی آئی میں گئے ہیں وہ پیپلز پارٹی سے تو وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے نا میں نے تاڑی سمجھ نہیں آنے کی طرح گال نہ کڑا دے رہا جی جی میرا یہ سوال میرا یہ ہے کہ جو اڈے نہیں دیے کپتان نے اور ڈو مور کے مطالبے پہ انہوں نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا تو اس پہ آپ کا کیا موقع فضر جو اڈے نہ دینے کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں कپتان نے آنکھیں دکھائیں ہیں امریکہ کو آنکھیں دکھانے کے لیے بڑی آنکھ والا بندہ چاہیے تھا چھوٹی آنکھ والا نہیں چاہیے تھا جس کو آپ پنجابی میں چننا کہتے ہیں اچھا تو بد قسمت زریں جو باقی پارٹیاں ہیں جس میں ہماری بھی پارٹی ہے نون لیگ بھی ہے اس میں سارے چننے ہیں امریکہ کو آنکھ دکھانے کے لیے بدامی آنکھ چاہیے تھے آنکھ تو خان صاحب کی بھی بادامی نہیں ہے لیکن انہوں نے ہمت کر کے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی ہیں یہ آنکھیں دکھانے تو میں بھی کیا تھا امریکہ کو انہوں نے پریشن کر دیا کہتے ہیں موتی ہے قریشی صاحب یہ والی آنکھیں نہیں دکھانی دو مور کے مطالبے پر ایبسولوٹری ناٹ کا ہے وہ آنکھیں دکھائی ہیں جی رنداوہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ جو کپتان اڈے نہیں دے رہا جی جو کپتان نے اڈے نہ دینے کا فیصلہ کیا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے پیری گوڈ میں دونوں پارٹیوں کو شابش دوں گا نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں جی بات چیئے خان صاحب اڈا کوئی بھی نہیں دیتا اپنا میرے سکے تایا کے بیٹے کا مال روڈ پہ برگر کا اڈا ہے وہ نہیں دیتا اس کو پتہ ہے اس نے پانچ چھ سال لگا کے اڈا چلایا ہے تو وہ کیسے کسی کو دے دے ہاں نہیں نہیں رندہوہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں جو امریکہ کو اڈے دینے ہیں جناب آپ ایسا کریں کہ جو بائیڈن سے کہیں لکشمی چوک میں ایک ٹکیوں والے کے ساتھ ایک اڈا خالی ہے وہاں پہ آکے اڈا لگا لے وہ اپنی میند سے چلا سکتا ہے تو چلا لے یہ نہیں آپ کہتے ہیں بٹ کڑائی کے بعد وہ بھی آجے جو بائیڈن تکھی کڑائی جو بائیڈن تکھی کڑائی بلکل آپ بلکل ٹھیک ہے جی جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رندہوہ صاحب جناب میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ بکواس کر رہے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں آپ بکواس کس کو بول رہے ہیں جناب آپ کو بول رہا ہوں آپ کے پروگرام کا نام کیا ہے کیپٹل بکواس تو آپ بکواس ہی کر رہے ہیں اچھا قریشی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جی ساڑے لے دوسرے کیوں وہاں دے ہو اسی پتہ نہیں کارجی ہونے ہیں کہ نہیں دے کارجی دوان تھی گیا پینا نہیں سر میرے کھینے کا مطلب ہے میں سوال لے کے آپ کی طرف آتا ہوں نہیں نہیں ساڑے لے ناونا جگہ نہیں اچھا چلے آپ کی طرف نہیں رندہوہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں میری طرف آتے ہوئے دو بڑے پلیٹر شوار میں اور جمبو کی بوتل لیتے آئیے گا میں ہوسٹ آب بہنو ہی نہیں دیکھیں آپ غلط بات کر رہے ہیں اگر آپ مجھ سے بتمیزی کریں گے تو میں تو الحمدللہ میں واپس جال جاؤں گا سندھے میں کراچی سے آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوں آپ سلسل مجھ سے بتمیزی کر رہے ہیں نہیں نہیں سوری سوری رندہوہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو بالکل ہرٹ نہیں کرنا چاہتا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے کراچی واپسی کا قرائہ دے کے بیجنا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتا دیجئے آپ بائی ایر جائیں گے یا بائی روڈ جائیں گے یا بائی ٹرین جائیں گے میں بائی ایر جاؤں گا اچھا چھیک ہے تو واپس اخبار پہ آئیں گے بلکل کیا بکواس کر رہے ہیں آپ نہیں ویسے اب تو کراچی کے حالات بہت بہتر ہیں شکر الحمدللہ جو بھی اب گاڑی پہ جاتا ہے وہ گاڑی پہ ہی آتا ہے جو جہاز پہ جاتا ہے وہ جہاز پہ آتا ہے ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان ایسے ہمیشہ خوشحال اور خوبصورت رہے گا جی مہترمہ میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ جو کپتان نے ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے انشیئیٹیو لیا ہے تو اس پہ آپ کیا کہتی ہیں آپ کی پارٹی میں تو اس وقت خوشی کی ایک لہر ہوگی بہت زیادہ وہاں پہ اللہ گلہ مٹھائیاں بٹ رہی ہوں گی کہ پہلا لیڈر ہے جس نے آنکھیں دکھائیں امریکہ کو دیکھیں واجن صاحب ہماری پارٹی میں مروسی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے دیکھو واجن صاحب تاڑے شو چیز آتی آتے ٹیک ہو رہے ہیں کیسے کہ تو میں جو قریشی ہو گیاں پھر مروسی مروسی کہنے کی ضرورت ہے قریشی صاحب آپ بات کو کینچ کے اپنی طرف لے گئے ہیں مہترمہ کوئی اور بات کر رہی ہیں دیکھیں واجن صاحب خان صاحب نے اڈے نہ دینے کا فیصلہ سنا کر ہماری پارٹی میں ایک جان ڈال دی بالکل ٹھیک یہ نہیں ایک نہیں جان ڈال دی ہے جان تو آپ کی پارٹی میں پہلے ہی ہے مہترمہ آپ اقتدار میں ہیں پتہ نہیں پانگپی کے آئی ہیں تنہوں یاد ہی نہیں سوری سوری ایسے بس یہ جس لافٹر جی آپ بات کریں جان نکلنے والی ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا انشاءاللہ یہ نومبر سے دسمبر کے مہینے تک یہ بالکل اپنے گھر چل جائیں نہیں آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے رندہوہ صاحب یہ شیخ رشید صاحب پرڈکشنز کرتے ہیں وہ تو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر آن قریب جیلوں میں ہوں گے میں آپ کو بالکل اندر کی بات بتا رہا ہوں یہ دسمبر میں پی ٹی ای اپنے گھر ہوگی نہیں دسمبر میں زردی اتنی ہے ہر کوئی اپنے گھر ہوگا ایسے گھسا نہ کرو ایک کنان دے پہی جے جی مہترمہ آپ بات کر رہی تھی مورسی سیاست کی دیکھیں میں یہ بات کر رہی ہوں آپ تو امریکوں کے اڈے کی بات کر رہے ہیں نا میں یہ بات کر رہی ہے کہ جو میرے بھائی نے ڈرائی کلین کا اڈہ لگانا ہے میں اچھرے میں جگہ نہیں مل رہی اچھا یعنی اچھرہ بزار تو بہت بھیڑ والی جگہ ہے وہاں پہ کیسے ملے گی جگہ کپتان میرے بھائی کو اڈہ نہیں دے سکا تو امریکہ کو کیسے اڈہ دے گا بلکل ٹھیک ہے اپنی پارٹی بیمبر کو یعنی اپنی ٹائگرس کو اڈہ نہیں دلوا سکے جی رنداوہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ absolutely not pay جی محترمہ آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ میری ویس کوٹ پریس کریں اگر اس کو اچھی پریس کر دی تو میں اس کو ہیدر آباد میں اڈہ لگوا دوں تو آپ گھر سے کیوں نہیں اس طرح کرواتے بابی کا ایک بازو نہیں ہے دیکھیں واجد صاحب آپ پھر بتنیزی کر رہے ہیں یا آپ کے گاؤں میں بجلی نہیں آتی آپ نے اپنے شو میں مجھے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے بلکہ آپ کی تو پارٹی سانگ تھا میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے آپ گیس چلے گی گھر گھر میں الحمدللہ گیس بھی آ رہی ہے اور بجلی بھی آ رہی ہے آپ کبھی سندھ آئے تو صحیح جی جی ضرور آئیں گے جی جی ادھر ہی جانا ساڑھے لے گزی نانا اچھا ویسے قریشی صاحب جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو آپ نے کہا ہماری طرف نہ آئیے گا گھر میں بہنیں مائے ہیں اچھا رنداوہ صاحب اور قریشی صاحب آپ اس بات کو بانیے جب سے پاکستان بنا یہ اڈوں کا رولہ ہی ہے کبھی نون لیگ کے دور میں کبھی پیپلز پارٹی کے کپتان نے کم از کم اس انیشیئیٹیو سے لوگوں کو حوصلہ تو دیا کیا کہتے ہیں اب کپتان کا یہ اچھا قدم نہیں ہے اڈوں کا مسئلہ تو شروع سے یہ جی جھوبی کے اڈے کا مسئلہ ہے جوتی کے کام کے اڈے کا مسئلہ ہے گارل میٹی کے اڈے کا مسئلہ ہے جناب میں کچھ اور کہہ رہے ہوں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں بلکل بلکل یہی علمیاں کراچی میں ہیں رکشے والے کو کہے تھوڑا سا آگے ہو جو وہ کہتا ہے آگے موچی کا اڈہ ہے موچی کو کہے تھوڑا سا آگے ہو جے تو وہ کہتا ہے کہ آگے ہیر سیلون کا اڈہ ہے اڈوں کا مسئلہ ہمارے ملک میں شروع سے ہی رہا ہے نہیں آپ کی پارٹی میں بھی رائے رنداوہ صاحب ابھی آپ نے سنا نہیں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو اس وقت چیرمین ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ امریکہ صرف اس لیے گئے ہیں کہ جا کے ان سے کہہ سکے کہ حکومت میں ہمیں لائیں ہم آپ کو سارے اڈے دیں گے جس اڈوں سے کپتان نے انکار کیا ہے اس پہ کیا کہتے ہیں آپ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں واجد خان صاحب نہیں تو پھر کیا لینے گئے بلاول صاحب اس لیے نہیں گئے ان کی تو اٹھارہ آزار پی کی کمیٹی نکلی تھی وہ تو امریکہ گھومنے کے لیے گئے ہیں یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ جب سے پروگرام سٹارٹ ہوا ہے آپ مجھے ٹارگٹ ہے میں آپ کا ٹارگٹ ہو آپ مجھے ہٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں پی ٹی آئی کو بھی اتنی باتیں کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتنی آرگومنٹس کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ بھی سر جناب اگر آپ ایسے کریں گے تو میں آئندہ کسی پیپلز پارٹی کے ممبر کو آپ کے شو میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا جی یہ بلکل ایسے ہی کرتے ہیں یہ پہلے ہاتھ ملا لیتے ہیں بعد میں گریبان پکڑ لیتے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں تیرا کڈا سہر ہے جی میں دیگ مودی ماری ہوں دیئے ہم نہیں لڑتے آپ تمہین سے بات کریں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں تمہین سے ہی بات کر رہا ہوں تمہین سے بات کر رہے تو اپنا مو بکھا جی میں ڈڈو چارج کیتا ہوں بلکل کی یہ واجد صاحب یہ دیکھیں آپ ان سے ملے ہوئے ہیں میں پروگرام کے سٹارٹ سے دیکھ رہا ہوں نہیں میں کیوں ملوں گا میں تو بلکل ایسے سمجھئے پلائٹ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سن رہا ہوں میں نے آپ کے شو میں نہیں بیٹھنا آپ مجھے کرایا دے میں واپس کراچی جاؤں گا اچھا میں کیوں بکواس تو آپ کر رہے ہیں اچھا تُسی تو ساڑھا ٹیڑ پاڑ کے پیسے کڑھانے سے سی نہیں کر دے بکواس تُسی ہی کر دے ہو تُسی تو سویس پینٹ تھے جو پیسے واپس بزانے سے ہاں کھڑ ہاں ہونے بیٹھے ہو رہاں نا تُسی سادھی مرضی سادھے پیسے اسی کڑھائیے نہ کڑھائیے واجد صاحب آپ کیا چاہتے ہیں آپ میری اس سے لڑائی کرانا چاہتے ہیں آپ بات کو سمائے نہیں رہے بات سنیں بات سنیں میری جی جی بہترمہ آپ کی باری آپ میری بھائی کا اڈڈہ کہاں لگوائیں گے اچھنے بزار میں ٹرائی کرتے ہیں میں جاتا ہوں اپنے کیمروینز کو ساتھ لے کے یہ سب سے کھٹے تو واجد کھانے جو بلا لیتا ہے چاہے بھی نہیں پلاتا یہ میری بات سنیں یہ نون لیگ والے ایسے ہی کرتے ہیں یہ جہاں پہ جاتے ہیں یہ گرداری کرتے ہیں میری بات سنیں میری بھائی کا ڈھا لگوا دے میں بہت پریشان ہوں میرے بانی آپ چکی کیے میرے بانی آپ چکی کیے شو چل رہے ہیں میرے بانی آپ کی میں کیا کروں سر پلیز چکی کیے بکواس بند کرو اپنی اے انہ دے مائک بند کرو دیکھو ناظرین میرے شو بکواس اس وقت بند نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے پروگرام دا نائی کیپٹل بکواس ہے اے شکر انہ دے مائک بند کی تے نے تو تھوڑی جی آوڈیو غیب ہو گئی ہے نا دی لہٰذا ساٹھ آج دش ہو تو انہوں کیسا لگا اپنا فیڈبیک ضرور دینا اگلے پروگرام میں پھر کوئی نیا ٹاپک لے کے سیاسی ٹاپک لے کے آپ کے سامنے آئیں گے آج ہمیں اجازت دیجئے جاتے جاتے ایک خوبصورت شیر جب بھی کوٹکے جے پامے اکوار گجرا ساری زندگی رہاں گی تابدار گجرا چلتے چلتے پاکستان زندہ بار موسیقی